مفتی سردار علی صاحب کی لہائی کے سلسلے میں سبای امیر انٹرنیشنل خط پین ابوت موفمنٹ خیبر پخترخواں حضرت مولانا پیر علیہ السفدہ حکانی صاحب صدر زلانو شہر و کاری عابد شاہ صاحب ایم پی اے مسلم لگنون جناب اختیار ولی صاحب اور دیگر احباب کا تھانا نو شہرہ کا اللہ میں انتظامیہ سے اہم میٹنگ انشاءاللہ کل رہائی متوقع ڈیرہ اسماعیل خان سے حسد ابباز نمائندہ نیوز ٹائم ڈیسٹک پریس آفیسر کے پھرن ریٹائیڈ نجم الحسین لیاقتنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں میں توصیفی اسناد اور نق دیرہ مات تقسیم کیے ڈیرہ پولیس میں سزا اور جزا کا مریضی طرح جاری رہے گا جس سے قابل اور مہنتی افسران میں مزید نکھار آئے گا ساہیوال ڈیسٹک ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے ساہیوال سٹی کے بازاروں کا وزٹ کیا حرید الفطر کے سلسلے میں عوام کو ٹریفک کی مشکلات سے بچانے کے لیے تاجنوں سے مشاورت کی مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے خاور علیچہ حدری کی اس ریپورٹ میں ڈیسٹک ٹریفک آفیسر ڈیسٹک ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے رمضان موبائل ٹیلی کو چیئر کرنے کے لیے کچھ سرپرائز بزر کی کوئی تلسلے میں ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک پلائن تشکیم دینے کے لیے ساہیوال کی تاجر تنظیم اور سنشادت ڈاکٹر آصف کمال نے دونے شہر پار خطر بزار پال پور بزار جنہ چونگ انہوں نے زوڑی گلی موری چونگ مورمیٹ ایم سی سکول ڈی برانچ چونگ صدر بزار اور ہائی سٹیڈ ہو جارہ کا دورہ کیا اس میں اوکے بڑا ڈاکٹر آصف کمال کا کہنا تھا کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ناجائی تجاوزات و خاتمہ ناغوزی تاجر تنظیم میں زمن میں انتظامیہ کا ساتھیں انہوں نے کہا ہے کہ اندرون نے شہر میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پارڈن دن رات کیوٹی کر رہی کاروباری اوقات میں شہر میں بڑی ٹریفک کے داخلے پر تبندی یقینی بنائی جا رہی ٹریفک کے نظام کو مسیح مؤثر بنانے کے لیے تاجر بھی ہمارا ساتھ دی مصروع بزار بلخصوص خواتین اور بچوں کے شیعہ کے دوانوں قائے بزاروں میں رکشہ جار اور بڑی ٹریفک کا داخلہ بند کرنے کے لیے اپنے لیرانی میں بیریرز سگنل اور پول لگوائے اس موقعے پر انہوں نے غیر کرونے پارکنگ ختم کرنے کے لیے احکامات بھی جاری اس موقعے پر صدر برکسی انجمن تاجران حجر لاہور محمد ازر مشتاق شالی مارزون کے علاقے سنگ پورا اور چائنہ اسکیم سستے رمضان بازاروں میں چینی اور آٹے کی لمبی کتارے ختم نہ ہو سکی اور سستہ رمضان بازار میں ناکس پل پروٹ اور غیر میاری آٹے کی شکایات کا معمول بن گیا مرگی مٹن بیف گوشت کی قیمتی بھی من مرضی سے وصول کی جانے لگی شہریوں کو رمضان ریلیف کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہتے دکھائی دے رہے ہیں وہاں موجود شہریوں کا نیوز ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا لیمو بھی اس وقت رمضان بازاروں میں نایاب ہو چکا ہے سستہ بازار سنگ پورا اور چائنہ اسکیم میں ناکس پل پروٹ کی شکایت سے ریجسٹرٹ بھر گئے ہیں جبکہ کرونا ایسو پیس کی بھی سرعام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بغیر ماسک اور فاصلے کے بجائے رش میں آنا جانا شہریوں نے معمول بنا لیا ہے سستہ رمضان بازار کی انتظامیہ اور چینی پر تائنات کیے جانے والے پٹواریوں میں چینی کے حصول اور چینی کا تھیلہ لینے کے لیے ایک دوسرے پر الزامات بھی روٹین کا حصہ بن گئے ہیں سستہ رمضان بازار میں موجود انتظامیہ کا کہنا تھا رمضان بازار میں آنے والی چینی باہر بازاروں میں بڑے بڑے سٹورز اور بیکرز پر بھی تھیلوں کے حساب سے فاروقت ہو رہی ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی کے ناکس انتظامات کی بابت بھی شہریوں کی جانب سے شکایات درج کروائے گئے موٹر بائک سائیکل چوری کے متعدد واقعات بھی رونما ہوئے جس کے بعد بھی کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے سستہ رمضان بازار میں لگائے جانے والے سٹورز پر ایم سی ایل ریوینیو محکمہ خوراق لائل سٹورک زل انتظامیہ ہیلت کیئر آتھارٹی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی اور پرائس کنٹرول مارکٹ کمیٹی کا سٹاف بھی موجود نظر آیا جو کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے گرہ فروشوں اور زخیرہ اندوزوں کرنے والوں کو الٹا تحفظ سرہام کرتے ہوئے دکھائے دئیے شہریوں کی ایک تعداد نے جہاں سستہ رمضان بازار میں زل انتظامی کی کارکردگی کو بہتر کرا دیا تو دوسری جانب شہریوں کی زیادہ تر تعداد نے مانیٹرینگ کے غیر فوال سسٹم اور افسران کی عدم توجہی کے باعث سستہ رمضان بازاروں کو گرہ فروشوں کی عام ماجگاہ بھی کرا دیا جو ہی سات ماہ پہلے پیار کے بندھن میں شادی کرنے والی شہر جو ہی کی رہائشی مہک پری مغل کی میریہ سے گفتگو نوجوان لڑکی نے بتایا کہ مجھے کسی نے اقوا نہیں کیا میں نے اپنی مرضی سے جو ہی کے نواہی گاؤں فیض محمد لنڈ کے رہائشی نوجوان منظور لنڈ کے ساتھ پیار کی شادی کر لی جس کے بعد پوپو نگھت پروین ہماری جوزی اور ہمارے عزیزوں کو جان سے مارنے کی اور جھوٹے کیسوں میں پھسانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں اس نے بتایا کہ میری امی میری شادی سے راضی ہیں پر میری پوپو میری امی کو اپنے بھائی سے طلاق دلوانے کی دھمکیاں دے کر پریشل ڈال رہی ہیں آخر میں نوجوان لڑکی نے بتایا کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں کر رہا اور نہ ہی میری زندگی کو خطرہ ہے میں مطالبہ کرتی ہوں ہمیں خوشی خوشی مرضی موجب زندگی گزارنے دی جائے ریپورٹ رفیق احمد نیوز ٹائم جوہی جوہی پینے کے لیے پانی نہیں پانی کی شدید کھوٹ کے سبب ایک عورت اپنی زندگی کی جنگ ہار گئی تفصیلات کے مطابق جوہی کے نواہی گاؤں شاہک رودنانی کی رہاشی پناہ خاتون زوجہ قربان رودنانی اپنے خاندان کی پیاس بچانے کے لیے گاؤں کے آسپاں سکوہ سے پانی پینے کا پانی بھرنے گئی جب واپس آئی تو ولیز جیپ نے ٹکر مار کر کچل ڈالا جس کے نتیجے میں عورت موقع پر ہی فوت ہو گئی جبکہ جیپ ڈرائیور جیپ سمیت فرار ہو گیا فوتی عورت کی لاش کو پوسٹ مارٹن کروانی کے لیے تحصیل ہسپتال جوہی لائے گیا فوتی عورت کے ورسہ موجب پناہ خاتون دیگر عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے گئی تھی واپسی میں یہ حادثہ پیش آیا ریپورٹ رفیق احمد نیوز ٹائم جوہی خبر ہے بہاولپور سے ریپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال چودری حکومت پنجاب کی اعداد پر چھے بچے شام مارکٹ نے بند کروانے کے احکامات پر عمل درامت کے لیے ریپورٹی کمیشنر عرفان علی کاٹھیا کا بہاولپور کے مختلف مقامات کا دورہ گزشتہ روز افطار سے قبل ریپورٹی کمیشنر کا ہمراپ پولیس رینجرز ڈولفین فورس ریسکیو ڈبل ونڈبل ٹو ایڈیشنل ریپورٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر صدر انجو منی تحجران حافظ محمد یونس اور متعلق اکسران موجود تھے ڈیپورٹی کمیشنر نے ڈی سی چوک سے سرکلر روڈ سرائی کی چوک ملتان روڈ لاری اڈڈا سٹیڈیم روڈ یونیورسٹی چوک اور دیگر مقامات پر جا کر شاپنگ سینٹرز دکانیں اور مارکٹس بند کر آ دی حکومت کے احکامات کے خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سر بمہر کر دی گئیں حکومت کے احکامات کے مطابق شام چھے وجہ کے بعد فارمیسی پیٹرول پمپس اور کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے جبکہ دیگر دکانیں بند رہیں گی ڈیپورٹی کمیشنر ارفان علی کاٹیا نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں انہوں نے مزید کہا کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کر کے ہی کرونا سے محفوظ لے سکتے ہیں حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی کاروائے عمل میں لائی جائے گی لوگوں کے تعاون سے کرونا وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ظل انتظامی اور متعلق آئیداروں میں تعاون کیا جائے عوام الناس کو فیس ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلہ بلقرار رکھنے کی ہدایت اور لوگوں میں فیس ماسک تقسیم کیے گئے کیمرہ مائل ٹیم کے ساتھ نوید اقبال چودری نیوز ٹائم بہاولپور جدہ سے آتیف علی ورٹو سابق ڈیپٹری انفرمیشن سیکیٹری سعودی عرب گلزار منظور مانگٹ کی جانب سے دوست احباب کے عزاز میں دعوت سہور کا احتمام کیا گیا جدہ سے آتیف علی ورٹو گلزار منظور مانگٹ کی جانب سے دوست احباب کے عزاز میں دعوت سہور کا احتمام کیا گیا تفصیلات کے مطابق سابق ڈیپٹری انفرمیشن سیکیٹری پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب گلزار منظور مانگٹ کی جانب سے دوست عباب کے عزاز میں دعوت سہور کا احتمام کیا گیا دعوت سہور کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف جدہ بوڈی کے سابق عدداران کے ساتھ ساتھ کاف لیگ اور جدہ کے معروف کاروباری سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی نمائے شرکت کرنے والوں میں چودری زہیر احمد، شہباز بٹی، کیفی ایوب، بلو شیر وڑائچ، شاہین آفریدی، احمد بشیر، چودری ازر وڑائچ، چودری تاہر، فاروق وڑائچ، کیسر جاویز، زید بن سرور اور دیگر شامل تھے آخر میں گلزار منظور مانگٹ نے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا دادو زلہ کانسل ملازمین کا تیسرے روز بھی احتجاجی دھرنا دادو تنخواہوں کی ادم فرہامی کے باعث زلہ کانسل کے پاس سو سے زائد ملازمین تنخواہوں سے محروم ماہ رمضان میں ملازمین تنخواہوں سے محروم تنخواہ دو کے نارے ملازمین سراپا احتجاج ڈسٹک کانسل ایمپلائز یونین سی بی اے کا دوسرے روز بھی دھرنا جاری زلہ کانسل نے دافاتر کی طالع بندی کر دی سندھ حکومت کے خلاف نارے بازی دو ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ملازمین فاقہ کشری میں مبتلا ہو گئے ہیں سیکڑ و ملازم چیف آفیسر چیف اکاؤنٹ آفیسر کی تقرری نہ ہونے کے باعث ملازمین مسائل سے دو چار ہیں ملازمین عید میں کچھ دن باقی ہیں ملازمین کے اہل خانہ تنخواہ کے منتظر ہیں وزیر اعلیٰ حسیند و دیگر اختیار اور ارباب سے مطالبہ ہے کہ جلد تنخواہوں کی ادائی کی جائے ریپورٹ ریاست چانڈیو خانی وال پنجاب میں کرونا وبا کی بگڑتی صورتحال پر کرونا وبا کے مصبت کیسز کی حوالے سے پنجاب میں پہلے نمبر پر آ گیا شام چھے بجے سے لے کر سہری کے ٹائم ٹک سمارٹ لاغ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے فوج بھی پہنچ چکی ہے خانی وال میں کرونا وبا کے مصبت کیسز کی شرعہ 38 فیصد تک جا پہنچی جس کے بعد حکومت پنجاب کے حکامات پر شام چھے بجے کے بعد تمام کاروباری مراکس بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے سماجی فاصلہ رکھنے اور سینیٹائزز کا استعمال کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہیں گھروں سے غیر ضروری نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کرونا وبا سے بچنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں اور ماسک کا استعمال کرنے والوں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں شام چھے بجے کے بعد دکانیں کھولنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراش بھی کیا جائے گا اوزل انتظامے کے نمائندہ سمیت اسسٹن کمیشنر اور پولیس شام چھے بجے کے بعد بازاروں کا گشت کرے گی ڈپٹی کمیشنر نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ غیر ضروری گھروں سے مت نکلیں ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلی کا خیال رکھیں اور شام چھے بجے تک اپنی دکانیں بند کر دیں صرف میڈیکل سٹور، ویکسینیشن سینٹر اور پیٹرول پمپ کو استثناء حاصل ہے ریپورٹ وکار حسین پراچا نیوز ٹائم خانیوال